اسلام علیکم بھی آج آپ آنے ربداللہ اور میں ہوں عبداللہ سلطانی اگر مارکٹ کو دیکھا جائے تو مارکٹ میں آج بہت زیادہ تیزی تھی اور اس تیزی کی وجہ سے بہت سارے انویسٹر نے فائدہ بھی اٹھایا اور بہت سارے لوگوں نے اپنی جو پوزیشن تھی وہ نل بھی کی لیکن مارکٹ نے آج اپنا ریکارڈ بریک کیا 78801 کی ریکارڈ سطح کے اوپر مارکٹ کلوز ہوئی ہائی دیکھا جائے تو 78890 کا ریکارڈ ہائی تھا 283 پوائنٹ مارکٹ ایک وقت میں اوپر بھی گئی لوگ کی بات کریں تو تقریباً 76,896 پوائنٹ اس میں 190 پوائنٹ نیگٹیو بھی ویٹنس کیے گئے والیم کو دیکھا جائے تو 211.61 ملین کا والیم تھا جس کی ویلیو کی بات کریں تو اپروکسی میٹ جو ہے وہ 15,134.14 ملین اماؤنٹ اس کی بنتی ہے مارکٹ میں آج بائنگ کا بہت زیادہ روجہان تھا بہت زیادہ بائنگ دیکھی جا رہی ہے اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے کہ زیاری بات ہے بجٹ جو ہے وہ مارکٹ فرنڈلی ہے تو بیٹ لائے مارکٹ جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں نظر آ رہی ہے ہمیں مارکٹ میں ہائیلی والیٹائل مارکٹ ہے اور مارکٹ میں ایک چیز آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ سیچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں وہ ورشٹ کی طرف جو ہے وہ جاری ہے آہستہ آہستہ اس سنیریو میں کہ آپ دیکھیں کہ صرف جو ہے وہ انڈیکس پرڈ ہے لیکن شیئر پریزز اس حساب سے رائز نہیں کہہ رہی تو لوگ بقاعدہ مال بھی جمع کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن یہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ورشٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ کوئی اتنی اچھا سائن نہیں ہے کہ انڈیکس دو دو ہزار تین تین ہزار پوائنٹ بڑھ جے بڑے شیئرز سارے چلیں اور چھوٹے شیئرز ادھر کے ادھر ہی رہیں تو اس وجہ سے اپنا سٹیک بناتے بہت دھیان سے کام کریں اور جیسی کریکشن ہو چاہے دو سو پوائنٹ کی چار سو پوائنٹ کی پانسو پوائنٹ کی ہزار پوائنٹ کی تب اپنی جو ہے وہ آپ اپنی بائنگ کریں تو باقی جو ہے مارکٹ کے اندر سنیریو کو دیکھا جائے تو مارکٹ میں دیکھا جائے تو والیوم ریڈرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں سلک بینک ہے ایک روپے نو پیسے پہ کلوز ہوا سلک بینک بھی سننے میں آ رہا ہے کہ علیم خان صاحب خریدنے جا رہے ہیں تو دیکھیں ابھی تک کسی طرف بات لگی نہیں ہے لیکن نیوز ہے بیک اینڈ پہ دیٹس ہے آپ کو سلک بینک بھی پروفارم کرتا نظر آیا کیل دس پیسے اوپر تھا کے الیکٹرک چار پہ چوہتر پیسے ایچ بی ال ایک سو اکیس کے اوپر کلوز ہوا بی اوپی انیس پیسے پولیٹیو کے ساتھ پانچ روپے پہ اور اس کے بعد وٹی ایل ایک روپے بتیس پیسے ائر لنک چھ روپے چھبیس پیسے پولیٹیو کے ساتھ ستاسی روپے بیس پیسے ہم نیٹ وک دس روپے پچاس پیسے ایم ٹیکس کو دیکھا جائے تو تین روپے اکتالیس پیسے چھپن پیسے پولیٹیو کے ساتھ اور پی آئی اے پہلے کافی زیادہ نیچے آگیا بارہ روپے تک بھی لو دکھایا لیکن اس کے بعد دیکھا جائے تو تیرہ شارعہ پچیس کے اوپر پی آئی اے نے اپنی گوڈ کلوزنگ دی پی آئی اے کے بھی آگے جو ہے وہ پریوٹیزیشن کے میٹ ریزولف ہونے جا رہے ہیں تو پی آئی اے آگے آنے والے وقت میں اپروکسیمیٹ گوڈ جو ہے موو دکھا سکتا ہے اس کے بعد دیکھا جائے تو ایسے بی ایل ایف فیسل بینک ٹین روپے چوہتر پیسے پالیٹیو کے ساتھ تقریباً اٹھالیس روپے اٹھارہ پیسے پہ اس نے اپنی کلوزنگ دی مارکٹ کے اندر اگر نیوزز کی بات کرتے ہیں تو اچھی خاصی جو نیوزز تھی مارکٹ کی وہ ساری جو ہے وہ امپیکٹ کرنے والی نیوزز تھی ہم نے صبح صبح آپ کے ساتھ اپنے گروپ کے اندر بھی تمام نیوزز بوک کلوئیرز اور ڈیٹیل شیئر کی تھی سب سے پہلے نیوز کی بات کریں تو الاکٹرک سٹی شارٹفال پریزیشت ایک 4494 میگاوارٹ دیسپائیت حی رہا گاوگٹ آہ فالٹرڈ ایک ففٹین تھاؤزن نائن فٹی فور میگا وانٹ اس کے بعد دیکھا جائے مارکٹ کے اندر تو آہ آئی ایم ایف ڈیل آہ جو ہے پروسپیکٹس سٹین تھنڈ ایز پاکستان بجٹ شوز فسکل ڈسپلن تو آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ بہت جلد ہونے جاری آئی ایم ایف نے اس کے اوپر جو ہے وہ اظہار بھی کر دیا ہے کہ جی ہم جو ہے آہ پورا اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور ہم پروپر جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنا آہ آہ سفر شروع کریں گے ان کو جو ہے وہ پروپر طریقے سے آہ آہ کرزہ دیں گے سارا کچھ کریں گے لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا آئی ایم ایف کرزہ دے نہ دے پاکستان کے اندر جو اس وقت ٹیکسز لگ گئے ہیں وہ ہائیلی ہائیلی ڈسٹرپ کری ہے ڈسٹرپنس کریٹ کرنے والے ہیں اس کے بعد دیکھا جائے تو انسائیڈر نیوز تھی آسرپرائزنگ موو آہ ہائی پروفائل مرجر یو بیل ایکوائر سلک بینک آہ پہلے جو تھی ن علیم خان صاحب لینے جا رہے ہیں لیکن یو بیل نے اب ایکوائر سلک بینک دا بورڈ آف ڈائریکٹر ایٹ سلک بینک اپروف دا پروپوزل علیم خان ویڈراؤ ایٹس شیر ہولڈنگ آہ فیفٹی ون پرسنٹ ایٹ سلک بینک آہ مرجر آہ وڈ بوسٹ پروفیٹ آہ ایمیڈ آہ ریڈیوز ریسک ان پاکستان سے بیسٹ وی گروپ ڈیٹ ہورڈز کنٹرولنگ انٹرسٹ ایٹ یو بیل تو یہ جو ہے وہ یو بیل کے ح موالے سے نیوز تھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہے آہ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ علیم خان صاحب کے اس میں سٹیکس تھے لیکن اس کے بعد اب علیم خان صاحب سے سٹیکس ٹرانسفر ہو رہے ہیں یو بیل کی طرف شرع نمو کا حدف جو ہے تین اشاریہ چھے فیصد رکھنا آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی کوشش ہے یہ موڈیز کی نیو ریپورٹ تھی پاکستان کا بجٹ آئی ایم ایف کرد پروگرام کے لیے مذاکرات میں مددگار ہوگا یہ بھی موڈی اس کی ریپورٹ بھی شیئر کر دی ہیں اس کے بعد تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جو آج بزنس ریکارڈرز کی نیوز تھی جس کی وجہ سے آپ کا مطلب پروپر آپ فینانشل نیوز کی وجہ سے جس کے اوپر مارکٹ بیہیو کرتی ہے اس کے اوپر اگر دیکھ لیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے نیوزی پاکستان بجٹ آگیٹ ڈیفیسٹ ریڈکشن سپورٹنگ آئی ایم ایم پروسپیکٹیو نیوٹرل یہ میں نے آپ کو ہوتا ہے موڈی پوائنٹ آؤٹ ویک ڈیپٹ آفورڈی بیلیٹی یہ نیوٹرل تھی اس کے بعد ہائی اکٹین سینٹ باڈی ریکمنٹ ہائک ان پیٹرول پرائزز ٹو روپیز ہندرڈ پر لیٹر یہ نیوٹرل تھی اس کے بعد جلائے میں پیٹرولیوم گروپ امپورٹ پورٹ نیگٹیف گروت یہ نیوٹرل تھی اس کے بعد دیکھا جائے تو جو تھی وہ یو سی ایچ گیس فیلڈ وابدہ سیکس پیڈیز سپورٹ فور کٹ ان فیول گیس ڈیمانڈ یہ نیوٹرل تھی کومیڈ آن لائکلی ٹو بائے سپورٹ ایلین جی ان سمر یہ بھی نیوٹرل تھی ایف بی آر ای سٹورز ڈیوٹی آن ڈیزل ایلین جی ایمپورٹ آفٹر ریفائنریز پروٹیس یہ نیوٹرل تھی اس کے بعد سوکی کناری ہائیڈرو پاور سٹیشن فرسٹ یونٹ ریجسٹر سکسس اور یہ بھی پوزیٹیف تھی اس کے بعد انڈسٹریل سیکٹر پی ایم اناؤنس میجر پاور تیریف کٹ یہ پوزیٹیف نیوٹ تھی ایف سی اے فور می 3.41 پر یونٹ یہ پوزیٹیف ارجسمنٹس آؤٹ یہ نیوٹرل نیوٹ تھی اس کے بعد محمد ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکت منشری وابڈا انکھ 25 ملین UL dollar subsidiary loan یہ نیوٹرل تھی وابڈا award contract یہ نیوٹرل تھی fertilizer sector availed rupees 252.6 billion tax exemption in 2022-23 یہ نیوٹرل تھی IT expenditure جو ہے وہ cost of exemption exempted estimated at rupees 476.96 billion یہ بھی نیوٹرل تھی import items under FTAs اور PTAs during 2022-2023 major decrease in duty exemption concession witness نیوٹرل تھی rice export exceed expectations reach record 3.6 billion UL dollar positive اس کے بعد senate panel endorses face wise HD on local infant یہ نیوٹرل نیوٹریشن milk یہ نیوٹرل تھی اس کے بعد دیکھا جائے تو 18% DST on packaged food item from July 1 to senate panel told یہ بھی negative news تھی اس کے بعد the first 11 months of financial year 2023-24 textile group exports up by around 1.41% تو یہ کچھ نیوٹرل تھی mobile tax hike میں high hinder digital future wans gsma یہ نیوٹرل نیوٹرل تھی world bank approves 150 million UL dollar for Punjab education project اس کے بعد settled class higher income tax rate of up to 35% import یہ نیوٹرل تھی اس کے بعد government intends to imprison ڈیزن عمران for five years says احسن اقبال یہ بھی جو ہے وہ ایک دیکھا جائے تو negative بھی تھی لیکن ڈیوٹرل بھی تھی اس کے بعد یہ تھی کہ establishment interfaces interference in judiciary to end soon یہ لاہور high code میں chief justice نے کا ہے تو یہ market کی کچھ کچھ نیوز تھی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ market میں ہونے کیا جا رہا ہے اور ہونے کیا والا ہے دیکھیں میں آپ لوگ کو ایک باہ بتاؤں categorically market کبھی بھی ایک move کے اوپر behavior نہیں کرتی market دو دن اچھا خاصہ اوپر جا چکی ہے جو ہے جس دن market آپ کے سامنے closing ہوئی تھی تھرڈے کو بھی market اوپر گئی فرائیڈے کو تھوڑی کم اوپر تھی لیکن دیکھا جائے تو اس کے بعد market اچھی خاصی اوپر جا چکی ہے آج بھی دو ہزار پوائنٹ اوپر جا چکے ٹھیک ہے وہ چاہے ڈاؤدھرکولی اس کے point ہوں یا وہ جو ہے وہ ماری پیٹرولیم کے point ہوں کسی کے بھی point ہوں لیکن یہ ہے کہ index جو ہے وہ اچھا خاصہ اوپر جا چکے لہٰذا index جو ہے وہ correction مانگ رہا ہے اور correction ڈیو بھی ہے آپ لوگوں نے categorically اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے اگر اپنے کچھ stakes بنانے ہیں تو آپ ابھی فیل وقت فیل وقت جو ہے وہ wait کریں کہ کسی طریقے سے جو آپ لوگ کے پاس already profit میں چیزیں پڑی ہیں وہ تو پڑی رہنے دیں لیکن آپ لوگ wait کریں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جلدل جل آپ لوگ کو کوئی correction ملے اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ اچھی buy کر سکیں fundamentally market strong ہے market اچھی perform بھی کرے گی لیکن correction ڈیو ہے technically correction ڈیو ہے اپنا بہت بہت خیال رکھیں ہمارے چینل کو like کریں شیئر کریں subscribe کریں اور bell icon پہ ضرور click کریں thanks a lot ڈیو ہے اپنا پہ دس